بندوں میں کوہارٹ گیٹ کے قریب دھماکات، افراد زخمی، دھماکی کی شدت سے متعدد گھروں کے شیشے اور دکانوں کے شٹر ٹوٹ گئے سیکیورٹی اہلکاروں نے بندوں کینٹ اور اطراف کے علاقے کو بند کر دیا گنشپ ہیلکاپٹر کے ذریعے فضائی نکرانی جام شوروں میں موٹرو ایم نائن پر مینی ٹرک اور ٹرالر میں تسادوں چھے افراد جانباق تین زخمی ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا زخمیوں کی حالت تشویش نہ سورج آز خانہ کعبہ کے این اوپر سے گزرے گا سعودی وقت کے مطابق دوپہر بارہ بچ کر ستائیس منٹ پر سورج خانہ کعبہ کے این اوپر ہوگا سورج کے خانہ کعبہ کے این اوپر آنے سے دنیا بھر کے مسلمان کتب نمہ کے بغیر دھی قبلے کی سمت کا تائیون کر سکیں گے یورو کب کا سنسنی خیز فائنل سپین نے انگلینڈ کو دو ایک سے ہرا دیا کھلاڑیوں اور شائکین کا جیشن شاندار آتش بازی سپین سب سے زیادہ چار مرتبہ یورو کب جیتنے والا ملک بن گیا انگلینڈ کی ٹیم مسلسل دو یورو فائنل ہارنے والی پہلی ٹیم بن گیا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ انتخابی ریلی میں قاتلانہ حملے میں زخمی فائرنگ کے دوران میں گولی ٹرمپ کے کان کو چھو کر گزر گئی امریکہ کے سابق صدر قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے ایک گولی ٹرمپ کے سر کے قریب سے بھی گزری ٹرمپ پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں انتخابی جلسے میں تھے ریلی میں موجود ٹرمپ کا حامی مارا گیا فائرنگ سے زخمی دو افراد کی حالت تشویش ناک پولیس نے ایک حملہ آور کو ہلاک کر دیا ایک مشتبہ شخص گرف تھا حملے میں ٹرمپ کو مارنے کی کوشش کی گئی ریلی کے دوران آٹھ سے دس گولیاں چلنے کی آبازیں آئیں حملہ آور سابق صدر سے کئی سو اگز دور تھا ایف بی آئی حکام کی پریس کانفرنس کہا حملہ آور کی عمر بیس سال تھی جو ماہر نشانباس تھا فائرنگ کی جگہ سے اسلحہ بھی برامد ہوا مشتبہ شخص کا تعلق پینسل لینیا سے ہے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا انتخابی مہم جاری رکھنے کا اعلان کہا وہ کسی سے درنے والی نہیں سب کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے سابق امریکی صدر نے حفاظت کرنے پر سیکرٹ سرویس والوں کا شکریہ دا کیا فائرنگ کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے ٹرمپ کے گرد حسار بنا لیا تھا امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹرمپ کو فون قاتلانہ حملے پر مضمت کی بائیڈن نے کہا امریکہ میں اس طرح کے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں بطول قوم متحد ہونا ہوگا ایسے واقعات کی بھرپور مضمت کرنا ہوگی امریکی صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مضمتی کر دی گئی ٹرمپ پر حملہ حیران کن ہے برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کہتے ہیں ریلی میں دل دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر دکھ ہوا متاثرین کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار جہبانی وزیر اعظم نے کہا پرتشدد واقعات کے خلاف سب کو کھڑا ہونا چاہیے سابق امریکی صدر جوارڈ بوش نے کہا امریکی جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں سابق صدر براک اوباما بھی ڈانلڈ ٹرمپ کی اس حتیابی کے لیے دعا گو نینسی پلوسی نے کہا ڈانلڈ ٹرمپ کی ریلی میں فائرنگ کا واقعہ قابل مضمت ہے امریکہ نے کئی صدور اور سابق صدور کو حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا صدر فرانکلین روزویلٹ پر 1933 میں قاتل نے میامی میں گولی چلائی وہ بال بال بچ گئے صدر ہیری ٹرومن کو 1950 میں وائٹ ہاؤس کے سامنے گولی ماری گئی صدر رونالڈ ریگن کو 1981 میں واشنٹن ڈی سی میں ہوتل کے باہر گولی ماری گئی سابق صدر اوباما پر سال 2011 میں قاتلانہ حملہ کیا گیا ایبرہم لنکن، جیمز گارفیلڈ، ویلیم مکینلی اور جان ایف کینڈی قاتلانہ حملے میں مارے گئے تھے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی سابق عمری کی صدر ڈانلڈ ٹروم پر حملے کی مضمت صدر مملکت نے کہا سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں سابق عمری کی صدر پر حملے کا سن کر گہران صدمہ پہنچا وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا ڈانلڈ ٹروم کی جلد سے احتیابی اور نیک خواہشات غیشار مشکل کی اس گھڑی میں حمدر دیاں ٹروم خاندان کے ساتھ ہیں امریکی اخبار نے ڈانلڈ ٹروم کو خطرناک شخص قرار دے دیا نیو یورک ٹائمز نے سابق عمری کی صدر ڈانلڈ ٹروم کو صدارت کے لیے ناموضوع قرار دیا ہے ڈانلڈ ٹروم ملک پر اپنی ذات کو فوقیت دیتے ہیں امریکی خبرین کا مزاق اڑاتے ہیں ٹروم صدارت ملنے پر امریکی حکومت میں انتہائی نوعیت ٹروم پر حملہ چینی کمپنیوں کا منفرد رد دیاں چند گھنٹوں میں ٹروم کی تصویر کی ٹی شرٹس پروخت کے لیے پیش ٹی شرٹس پر ڈانلڈ ٹروم کے مکہ لہرانے کی تصویر پی ٹی آئی رہنما صدقی سر کا چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کہا تحریک انصاف اپنے موقع سے پیشے نہیں اٹے گی جالی دخبات میں چیف الیکشن کمیشن کا قلیدی کردار ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہو جائیں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سمجھ سبالہ ہیں جسٹس ملیر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے وفاقی وزیر رانہ تنمیر حسین کی تنقید کہا پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان عدلیہ نے پہنچایا عجیب فیصلہ ہے جس پارٹی نے کچھ نہیں مانگا اسے سیٹے دے دی گئیں قانون سازی صرف پارلیمنٹ کا حق ہے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں عراقی صفیر حامد عباس کی وزارت داخلہ آمد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مذہبی امور چودری صالح حسین سے ملاقات ظاہرین کو زیادہ سہولیات فرہم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلے خیال ظاہرین کو بغیر فیس انٹری ویزا کی اجازت اور پاکستانی ظاہرین کا کوٹا دگنا کرنے کی سفارش عراقی صفیر نے غیر قانونی فیس لینے والے ایجنٹس کی نشاندہی کی وفاقی وزیر داخلہ کی ایک ہفتے میں کارروائی کی یقین دہانی محسن نقوی نے کہا پاکستانی ظاہرین سے عراق میں داخلے پر پاسپورٹ نہ لیے جائیں آٹھ محرم کا دن شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے صحابزادے حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منصوب حضرت عباس علمدار واحد عظیم ہستی جو شہادت کے بعد بھی غازی کے منصب پر فائز آٹھ محرم الحرام کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یاد میں مجالس منوقع کی جاتی ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں آٹھ محرم الحرام خیام حسینی میں امام علی مقام علیہ السلام اہل خانہ اور احساب پر پانی برد ہو جائے ایک روز گزر چکا بڑوں نے پیاس برداش کر لی بچوں میں بیچینی بڑھنے لگی محرم الحرام کا آٹھوہ دن بھی بھوک اور پیاس میں گزرا کراچی میں پانی کی شدید قلت شاہ فیصل کالونی نمبر چار میں کئی مہ سے پانی دستیاب نہیں علاقہ مکین دوڑ درست سے پانی بھرنے پر مجبور کہتے ہیں گرمی میں پانی کا استعمال بڑھ جاتا ہے آخر کتنا پانی بھر کر لائے شہر قائد میں بنیادی سہولیات کا بفقدان گیس کی شورٹیج نے کراچی کے باسیوں کو قدیم دور میں دھکیر دیا نوٹ نازمہ بات میں شہری کھانے پکانے کے لیے لکڑیاں جلانے پر مجبور دھوئے کے باعث سانس کی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں سرطیوں میں بندہ گیس نہیں آنا چاہیے یہاں تو گرمی ہیں گرمیوں میں بھی ہمیں یہی دینا لکڑیاں پر جو پکانا پڑتا ہے یہ دیکھیں گیس لین لگی ہوئے یہاں پر پھر بھی گیس نہیں آ رہا ہے سورج پندرہ جولائی کو خانہ کعبہ کے این اوپر ہوگا ماہر فلکیات کے مطابق سورج پندرہ جولائی کو دوپہر بارہ بچ کر ستائیس منٹ پر خانہ کعبہ کے این اوپر ہوگا سورج سال میں دو بار خانہ کعبہ کے اوپر آتا ہے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رکھ سکی اسرائیلی فوج کا المواسی کین پر وحشیانہ حملہ حملے میں دو بچوں سمید ایک سو چالیس فلسطینی شہید تین سو زخنی غزہ سیٹی میں مسجد پر حملے میں سترہ نمازی جام شہادت موش کر گئے ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل رنگ جمائیں گے آٹھ اور نو محرم کو پنجاب میں توفانی بارشوں کی پیش گوئی ندین آلو میں تغیانی کا خدشہ پی ڈی ایم اے نے الرڈ جانی کر دیا میسی کی ارجنٹائن کوپا امریکہ کی چیمپئن بن گئی فائنل میں کولمبیا کو ایک صفر سے شکست ارجنٹائن نے مسلسل دوسری بار اور مجموعی طور پر سولویں بار ٹائٹل دیتا